السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کبھی مؤمنین کو کسی چیز کے اوپر الزام اور ملامت اگر دالتا ہے خسرواری کو تو پہلے سب سے اور ہمیشہ آپ کے دل کے اوپر الزام آتا ہے قرآن مجید میں دیکھئے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ لَبُصَارُ وَلَاكِنْ تَعْمَلْ قُلُوبُ الَّتِي فِى الصُّدُورُ لوگ بینائی اور نابینائی سے اندھے نہیں ہوتے ہیں آنکھوں سے بصیرت سے اندھے ہوتے ہیں پھر دوسری جگہ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ کیا یہ لوگ قرآن کو غور سے نہیں فکر کرتے ہیں اس کو تدبر سے اس کی گہرائی تک نہیں سونچتے ہیں کہ اللہ تعالی یہ مضمون اور یہ آیت یہ الفاظ یہ جملے یہ مثالیں کس لیے دیا ہے پھر اللہ تعالی کس کو خسروار ٹھہراتے ہیں اس میں اَمْعَلَا قُلُوبِنَّا قَفَالُهَا کہ اپنے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں کبھی دنیا کا تالہ بی بی بچوں کا تالہ دنیا کے خواہشات کے تالے کتنے تالے ایک تالہ نہیں تو یہ سارے تالے جتنے لگے ہوئے ہیں یہ سارے دل پہ آ چکے ہیں اس لیے دل کے اندر قرآن کی محبت اور تدبر کا لگاؤ کافی دور ہو چکا ہے دنیا کے پہلے چیزیں فرس پریفرنس پہ آ چکے ہیں اور یہ مؤمن کا دل نہیں ہو سکتا کیوں آپ روزانہ اپنے چہرے کو کتنے بار دھوتے ہیں اور روزانہ دل کو کتنے بار دھوتے ہیں جس کو دھونا چاہیے تھا اس کی صفیت اور اس کی چمک اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی بنی اسرائیل کے اوپر کیوں الزام اور ان کو لعنت اور ان کے اوپر اپنا غضب اتار کر اول آیت میں کیا فرمائے اللہ کے نشانیاں کو دیکھنے کے بعد بھی پھر تم لوگ نے اپنے دل اس حد تک سخت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایمان کے روشنی کو دل کے بصیرت میں نہیں اتار رہے ہیں فہیک الحجارہ تو اللہ تعالیٰ اس کی اوپر ملامت کرتے ہیں کہ تمہارے دل اس حد تک سخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کے کلام سے اللہ کی نشانیاں سے بھی نرم نہیں پڑھ رہے ہیں تو یہ تمہارے دل پتھر کی طرح ہو چکے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں کمپیر کرتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ لَنْهَا بلکہ پتھروں میں بلکہ پتھروں میں ایسے پتھر ہے جو پھوٹ کر پانی نکلتا ہے اس سے تو ندیہ بن جاتے ہیں وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَا اور کچھ پانی کے جھیل پتھروں کے طہار کے پتھر ٹوٹنے سے پھٹنے سے وہیں سے پانی نکل جاتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشِّتِ اللَّهِ اور کچھ پتھریں چٹانا اللہ کی خشیتِ الٰہی سے نیچے گر پڑ جائے ہیں یہ پتھر کا عالم ہے آپ کے دل کو کیا ہوا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ اس کی اصلاح کے لئے بہت کچھ زور دیتے ہیں اور قیامت کے روز کیا فرمائیں يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ جس دن نہ کوئی مال نہ کوئی اولاد کام آسکتے ہیں کیا چیز کام آسکتی ہے إِلَّا مَنْ أَتَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ جو سی سلامت دل اللہ تعالی کی محبت اللہ تعالی کی خوف اللہ تعالی کی تقوی یہ جو دل بھر کے اس سے آتا ہے وہ ہے کہ وہ سلامت دل ہے وہ کامیاب ہے وہ فائدہ مند ہے اور قدیر